امت کو ڈوبنے سے بچانے کے لئے یہ راستہ نہیں ہے کہ آدمی صرف یہ سمجھ لے کہ اگر ہم نے مادتی اسباب حاصل کر لیے چین جھپٹ کر تو ہم کامیاب ہو جاویں گے اگر اس سے دنیا کی چار رجل کی بند بھی گئی کہ آخرت کے بننے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس لقل حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلیں اس وقت ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے اس کی کہ امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ اس وقت ضرورت ہے اس کی کیوں؟ اس لئے کہ جب دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں اور امت حالات میں ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی نجات کا راستہ ملے جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں اس موقع پر آمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں بھئی کیا کریں ان حالات میں کہ حالات میں عمل کی طرف لانا آسان ہوتا ہے خواہش کے نقشے سے نکالنا عمل کی طرف مشکل ہوتا ہے لیکن حالات اور مسائب کے زمانے میں آمال کی طرف لانا آسان ہوتا ہے کہ قلوب نرم ہو جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع ہے اس کا لوگوں کو دعوت دے کر آمال کی طرف لاؤ کیونکہ اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسروں کو عمل کی طرف لانا رہے ہیں اللہ تعالی ان کی قربانیوں کو عام امت کے حالات سے نکلنے کا سبب بنا دیتے ہیں یوں ہے بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ مہم صاحب کا معمول تھا کہ جب مسلمان افر کسی بھی طرح کے حالات آتے تو حضرت جماعت ہے کہ نقل و حرکت کو بڑھا دیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ حالات میں آج کل لوگ آج کل لوگ وزیف پوچھ رہے ہیں آج کل لوگ وزیف پوچھ رہے ہیں وزیف ہیں کہ بھئے کوئی وزیفہ بتاؤ جس طرح بیٹھ کے پрузنا کوئی قرآن یہ ختم کر لو کوئی قرآن وہ ختم کر لو کوئی قرآن یہ ختم کر لو کوئی قرآن وہ ختم کر لو اور میں یہ سوچتا ہوں میں نے کہا جن فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے حالات آرہے کیا یہ حالات وظائف سے ٹھیک ہو جائیں گے سوچی تو سہی حالات آرہے ہیں فرائض کے چھوڑنے سے ٹھیک ہو جائیں گے وظائف کے پڑھنے سے لو تو بات دیئے ملا جی ہاں پوری رات بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تم پوری رات پڑھ کے سوتے آرام سے اٹھ کے فیسے کی نماز پڑھ لیتے اللہ اسے بحالات بدل دیتے ہاں ہاں جو آدمی عشاء کی نماز اور حجر کی نماز جمعات سے پڑھ لے اسے پوری رات کی عباد کا عجر ملتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمانے میں فرائض سے زیادہ آسان وظائف ہیں ہاں جو کوئی وظیفہ بتا دو مشایق بزرگ کے پاس جائیں گے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت مسلمانوں پر کوئی وظیفہ بتاؤ کوئی وظیفہ حالانکہ سب کوئی بتانا چاہیے فرائض کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں تم جاؤ نکل جاؤ اپنے مکان دھر چھوڑ کر اور لوگوں کو دعوت دے کر فرائض کی طرف لے آؤ میں تمہیں کیا بتاؤں 45 سن جنہاوے کی بات یا نہیں رات میں یہ سوچ رہا تھا سن 47 میں جنبل تقسیم ہوا 46 کی حضرت کا بیان مہنو عیف صاحب کا ایک سال پہلے 46 مہنو عیف صاحب کا بیان حضرت کہہ رہے ہیں مجمع سے میں تم سے خدا یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس وقت تھوڑا سا پیسے لے کے ملک اندر نکل جاؤ ورنہ سارا کو چھوڑ کر مولک سے باہر نکلنا پڑے یہ حضرت 46 کا بیان قسم کھا کے فرمایا مجمع سے میں تمہیں خدا یہ قسم گھا کر کہتا ہوں اس وقت تھوڑا سا پیسے لے کر تھوڑا سا پیسے لے کر ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے اگر یہ نہیں کرو گے تم اب تو تمہیں سب کچھ چھوڑ کر ملک سے نکلنا پڑے گا یہ حضرتیں سنتالیس سے پہلے ایک آدمی نے گستاخی کی خلا ہوا مجھے میں کہ کون نکال دے گا ہمیں پورا خاندان سارا مال اسباب دکان بکان زمین سب کچھ چھوڑ کر ایز حالات میں نکلے کچھ کسی چیز کا بھی محافظہ نہیں ملا بڑی بڑی حویلیاں بڑی بڑی حویلیاں بڑی بڑی زمینیں گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر اسے تھوڑا سا مال لے کے ملک کے اندر نکل جاؤ اللہ کے راستے لوگوں کو نماز پر اور کلمے پر آمادہ کر لو یہ نہیں کرو گے تو سب کو چھوڑ کر کہاں سے انگلنا پڑے گا ملک سے بعد بہن یہ بات حضرت کی یاد آ رہی ہے کل سے یہ وقت ہے اس کا ہم تو بات پڑھتے ہی ہیں ہم تو روزہ رکھتے ہی ہیں تمہیں نماز پڑھتے ہو تمہیں نماز روزہ سے تھوڑی حالات بدلیں گے تمہیں نماز روزہ سے حالات تھوڑی بدلیں گے تمہیں نماز روزہ سے حالات نہیں بدلیں گے تم دوسروں پر نماز روزہ پڑھ لیا ہوگے تو حالات بدلیں گے یہ میں سب سے قرآن حدیث کی بات سی جی سی دی کہہ رہا قرآن حدیث بھر ہوئے ہیں اسے کہ تم حالات سے اپنے آماز کے جنے نہیں نکل سکتے تم حالات سے جب نکلوگے جب دوسروں کو تم غفلت سے نکال دو اس لئے کہ اگر پیر کے انگوٹے میں زخم ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے میں نے کہا ہے بھئی فنہ صاحب بیمار ہے فنہ صاحب کیوں بھئی فنہ صاحب حالانکہ پیر کا انگوٹھا بیمار ہے مگر بیماری کی نسبت پورے آدمی کی طرف کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف ہماری باس میں آ رہی بیماری کی نسبت کی جاتی ہے پورے شخص کی طرف فنہ صاحب بیمار ہیں حالانکہ بیماری کہاں ہے صرف پیر کے انگوٹے میں بس حدیث میں فرمایا ساری دنیا بکھڑے ہوئے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں اگر پوری دنیا کے کسی کونے بے دینی ہے تو ساری امت بیمار ہیں اگر بے دینی کسی ایک کونے میں کسی ایک ملک میں ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا دین ناقص ہے اور سارے مسلمان بیمار ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلا ملک میں لوگ نماز سوڑ رہے ہیں ہماری پار ذرا توجہ سے سنو سارا بدن سے اعتمند پیر کے انگوٹے میں زخم داکٹر گیدہ گرم کٹا گیا فوراں تو یہ بیماری بڑھ جائے گی پیر کٹنا پڑ سکتا ہے اور آگے جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیوں بھئی؟ ایسا ہی ہے نا وہ پورے بدن کے تحفظ کے لیے پیر کے موٹے کا علاج کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے تھوڑ دیتے ہیں ارے ہم تو نماز پڑھی رہے کوئی نہیں پڑھ رہا تو کیا بات ہے وہ جانے اس نے قبر میں جانا مجھے بھی قبر میں جانا کہ قبر کا تم عاملہ بعد میں ہوگا پہلے دنیا جو جہنم بنی رکھے کیا کریں ہاں سوچنے کی بات ہے ایک بے نمازی کے نوست چالیس گھروں تک آپ کے محلے میں چالیس بے نمازی ہیں تو کتن نوست ہوگی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ افراد یا عمال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد سارے بات لئے خلاف اس پر کریں گے کہ تم دوسروں کو ایمان عمال صالحہ پر آمدہ سرو ورنہ قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ امت کسی بھی زمانے میں خسارے سے بچ نہیں سکتی جب تک دوسروں کا عمال پر آمدہ نہ کریں دوسروں کا عمال پر آمدہ نہ کریں اگر چاہو کہ احلات بدلیں تو اپنے بطن چھوڑو اور نکلو اللہ کا راستے میں عمل چھوڑنے والوں کو منکر کے معاہل سے نکالو اور عمل کے معاہل ملانے کی محنت کرو کیونکہ اس پر اللہ رب العزت حالات کو بدل دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد فوراں لے آتے ہیں ان مسلمانوں کے لئے جو دوسروں کو عمال پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اگر دوسروں کو عمال پر آمدہ نہیں کرتے تو تم اپنی عبادات کے ذریعے مسئلہ کو حل نہیں کرا سکتے جتنی چاہے عالی نماز پڑھ لو جتنی چاہے عالی ذکر کر لو حالات تمارے عمال سے بدلیں گے نہیں حالات عمال سے بدلیں گے نہیں جب تک دعوت پر نہیں آو گے یہ اللہ تعالیٰ کا ذابطہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذابطہ ہے یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے قرآن حدیث سے بھرے ہو رہے ہیں اللہ نے قسم خادر کہا ہے قرآن میں کہ اگر دوسروں کو عمال پر آمدہ نہیں کرو گے اور دوسروں کو اللہ کے فرائض پر نہیں لاؤ گے تو تم خسارے سے بچ نہیں سکتے اور مشکر میں ہو کہ حکام مان جاویں تو مسئلہ کا حالات ضرور ہو جانا بس میرے دوستوں اس کے لئے عظم کرو ارادے کرو اپنے وقت کو فارد کرو